بلوچستان میں ایک دفعہ جمعیت علماء اسلام فضل الرمان گروپ کے وزیر خزانہ بنے بہت پہلے کی بات ہے تو جب وہ وزیر خزانہ کا انہوں نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کدھر ہے اس کی خزانہ کی کنجی تو مجھے چابی دو کدھر ہے انہوں نے کہا جی یہ تو بس فائلیں ہیں انہوں نے کہا رہے بھئی میں وزیر خزانہ ہوں مجھے بتاؤ دکھاؤ مجھے کہ کدھر ہے خزانہ کدھر ہے ویلکم بیک صرف لاہور چلتے ہیں وہاں پر پیپس پارٹی اور نون لیگ کے بیچ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے وزیر خزانہ چاہیے آصف علی زرداری صاحب کو نام بھی ان کا زرداری ہے زر اور وزیر خزانہ پیپس پارٹی کو چاہیے اور نون لیگ کہتی ہے یہ اتنی زیلالت ہم نے اگر اٹھائی ہے ساری تو یہ اس لیے اٹھائی ہے کہ وزیر خزانہ آپ کو دے دیں یہ جو اتنی گالیاں کھا رہے ہیں ہم یعنی اللہ کے گھر میں بھی لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے اور وہاں پر بھی ہمارے خلاف یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اب جھگڑا کیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دو وہاں پر آفیسز ہیں وزیر خزانہ صاحب استعمال کرتے ہیں ایک تو ہے نوے شارعہ قید آزم یہ شارعہ قید آزم پر ہے اگر یہ دیکھیں جناب بڑا زبردست یہ جاہو جلال اور یہ اڈیا پورا ایک وزیرالہ آفیس ہاؤس سب کچھ ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی دوسرا ہے سیون کلب روڈ یہ دو جگہ ہیں اب سیون کلب روڈ جو ہے وہاں پر تو ہے جناب یہ نولی تو جو وزیر خزانہ چاہیے ان کو پیپس پارٹی کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوے شارعہ قید آزم بھی چاہیے بھئی اچھا آپ کیوں نوے شارعہ قید آزم لینا چاہتے ہیں تو پیپس پارٹی کے لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی اڈا تو ہو کوئی جگہ تو ہو جہاں پہ پارٹیاں لے کے جائیں اور پھر اگر وزیر خزانہ ہمارا ہو خزانے کی کنجی مجھے یاد آرہا ہے بلوچستان میں ایک دفعہ جمعیت علماء ہے اسلام فضل الرمان گروپ کے وزیر خزانہ بنے بہت پہلے کی بات ہے تو جب وہ وزیر خزانہ کا انہوں نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کدھر ہے اس کی خزانے کی کنجی دو مجھے چابی دو کدھر ہے انہوں نے کہا جی وہ یہ تو بس فائلیں ہیں انہوں نے کہا رہے بھائی میں وزیر خزانہ ہوں مجھے بتاؤ دکھاؤ مجھے کہ کدھر ہے خزانہ کدھر ہے تو اب پنجاب کا خزانہ جو ہے اس کے لیے جگڑا ہے اور آج جناب حمزہ شہباز اور محترم عاصف علی زرداری صاحب کے بیچ میں یہ دیکھیں کیسی منافقانہ جب بھی ڈال رہے ہیں سینے سے سینہ مل بھی نہیں رہا ہاتھ سے ایک دوسرے کو پیچھے بھی کر رہے ہیں اور جب بھی ڈال رہے ہیں اور اب زرداری صاحب کے سامنے مجھے نہیں پتا یہ حمزہ شہباز بچارے ایک میمنے کیسی صورت میں ہوں گے نام بھی ان کا انہوں نے عمران خانہ حمزہ کوکڑی رکھ دیا ہے کیا انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور کیا انہوں نے مجھے نہیں فقرمان سمجھ آ رہی وزارت خزانہ اس لیے چاہیے نوے شہرائے قید آزم کہ پاسکے کچھ فائلیں موو ہوں کچھ کمیشن کوئی آنا جانا کوئی پیسہ ٹکا اگلے الیکشنز کے لیے مال تو یہ ایک ان کے بیچ میں آپس میں بھی بٹھن گئی ہے فقرمان تو ویسے تو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہی کیونکہ بہت بھاری ہیں حمزہ شہباز کو نیچے لے جائیں گے وہ آپ کا کیا خیال ہے نہیں حمزہ بلکل صحیح کہا اور یہ ساری جو گیم ہیں اس کے ماسٹر پلانر ایک تو آصف علی زرداری ہیں یہ سارا کچھ جو ہوا اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے سازش ہوئی اور پھر اس کے بعد انٹرونشن ہوئی اور اس کا دوسرا بڑا مورا جو ہے وہ لندن میں نواز شریف کی صورت میں بیٹھا ہوئے تو آپ نے دیکھا تھا کہ پیپرز پارٹی جو تھی پنجاب کے اندر جو تھی چالیس سیٹے مانگ رہی تھی یعنی کہ بیس قومی اسمبلی کی اور پھر چالیس جو تھی وہ قومی صوبائی اسمبلی کی تو اب وہاں پر جو پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر بجٹ بھی زیادہ ہے ایک سو اٹالیس سیٹے تو قومی اسمبلی کی صرف صوبہ پنجاب سے نکلتی ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ اور ہمیشہ سے جس طرح آپ نے زرداری صاحب کے نام کے ساتھ تشریح کی ہے اس طرح تو آئین کی بھی تشریح ہم نے نہیں دیکھی لیکن بات یہ ہے کہ یقیناً وہ خزانے کی کنجی میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ زرداری سے کیا مراد ہے ایسا ہے نا زرداری بھئی ان کا ٹرائب ہے لیکن ایک نام ہے اس کا معنی ہوگا کچھ تو یہ میں نے کہا زرد سے ساتھ ملتا جلتا ہے یعنی وہ کھینچ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کچھ سلسلہ بنایا ان کے ساتھ کہ وہ جہاں پر بھی زرداری ہو ہزار ہزار کے نوٹ پانچ پانچ ہزار کے نوٹ یوں بھاگتے ہیں اور ڈالر بھاگتے ہیں ان کے در بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ وہ علی بابا اور چالیس چور والی کہانی ہے کہ اس وقت ہر جگہ پر چوروں کی حکومت ہے ہر جگہ پر پیسے کس طرح سے وہ سب ایکٹیوے ہوئے ہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں ملزمان چور ابھی کیونکہ بہت سارے جو ابھی کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا تو گجرم نہیں ہم کہہ سکتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ملزمان کی ہے جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور کیسز بنے ہوئے ہیں ایویڈنس ہے بظاہر باتیوں نظر میں وہ ایویڈنس ہے وہ لوگ جو ہیں وہ وہ حکمران بن گیا اور اب یہ لڑ رہے ہیں سیون کلب روڈ اور نوے شاہ راہ قیدی آزم سمی بات وہ ہے نا کہ آواز خلق نہ کارہ ہے خدا اب تو عوام جو ہے جگہ جگہ پہ ان کو خود چور چور کہہ کے پکارتی ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں تو ان کو ملزمی رکھنا چاہیے لیکن ثبوت اتنے ٹھوس ہیں کہ ججی صاحب کو بھی جو ہے نا وہ اس وقت بڑے غور سے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کس طرح سے مقدمات کو آگے لے کے چلے جائے لیکن ایک چیز یہ جو معاملہ آپ نے کائے نا بزاعت خزانہ کی جو کنجی اور یہی وہ ہے کہ اگر وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی کوئی بھی سیاست جو ہے شاید وہ اس کو حاصل کرنے میں جو ہے نا یہ پہلا قدم ہوگا اچھا یہ بات صحیح علینا میں ہم دیکھتے تھے کہ ابھی جب سے وزیراعظم منے ہیں شہباز ششلے دو مہینے سے پتہ نہیں کتنے دورے کی کمر میں کوئی درد ہی نہیں ہوا نا اب ایف آئیے کے آدھر کوٹ میں بھی جاتے ہیں نا سپیشل کوٹ میں اب کمر کی کوئی درد نہیں کیوں اٹھتنے ہوئے ماشاءاللہ کرے اللہ ہمیشہ انہیں صحت یاب رکھے میں کوئی یہ بات نہیں کوئی بیماری نہیں ہے کسی قسم کی زرداری صاحب وہ لاتھی آپ کو یاد ہے اگر یہ فیڈیو وہ لاتھی پکڑی ہوئی ہے یوں سر جھکا ہوا ہے اوپر یہ ماسک اور یوں اتنا مطلب وہ مشکل سے چلتے تھے واقعی ہم بھی کہتے تھے کہ یار یہ دیکھیں بیمار آدمی اور ان پر اتنے مقدمے ابھی یہ ان کی تھوڑی دیر پہلے آپ تصویر دیکھیں ماشاءاللہ اصل جو ان کی صحت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کیا چیز ہے حکمرانی کہ بیمارییں ہی ختم ہو جاتی ہیں اور محال بڑا آتا ہے یہ تو ایک کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ابھی یعنی بلکل نہ شباز شریف نہ آصف علی زرداری ادر وائز یہ کرونک ملزم رہے ہیں اور دیکھیں یہ سارا ٹائم جیلوں میں رہے ہیں یعنی ہسپٹل میں رہے ہیں جیلوں میں جہاں تک شباز شریف صاحب کی بات ہے تو وہ ہے تو وزیراعظم لیکن ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے کہ وہ سکون سے سو سکیں ریسٹ کر سکیں اور کافی چیزیں کریں کیونکہ فیصلے اور چیزیں تو کہیں اور سے ہی ہو رہی ہیں اور جہاں تک آپ بات کریں اور سے کہاں سے ہو رہی ہیں کیا مطلب لندن سے ہو رہی ہیں آصف لندن سے ہو رہی ہیں بیسے کی یا کسی ایسے کمرے سے جہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے نظر نہیں آرہے مریم نواز صاحبہ کی بہت قریبی دوست ہیں جو صحافی ہیں اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل آپ پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے جہاں تک بات ہے آصف لندن سے ہمیں بتا دیں کیا ہو رہا ہے سب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی جو شباز شریف صاحب ہیں جو ان کے ووٹ کو عزتوں کا نعرہ تھا وہ اس پر کام نہیں کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ووٹ کو ذلت دو پتہ نہیں اب یہ تو اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے ان کا شاید یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سامنے آ کر خود وزیراعظم کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے جو مجھے سمجھ آئی ہے اس آرٹیکل کی خیر واپس آتی ہوں جاتا تک آصف علی زیداری صاحب کی بات ہے یہ جو بات کی نا فخر صاحب نے I agree with that خزانہ کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت سے چیزیں چوزے کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر کنیکٹ ہوتی ہیں تو میرا تو یہی خیال ہے جہاں تک ان کی بیماری کا سمجھ صاحب آپ بات کرتے ہیں تو آصف علی زیداری صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ اسنا کی پلٹیکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں بات سننے میں یہی آتا ہے کہ وہ بیمار ہیں this is what I have heard لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے ابھی آپ نے یہ کہا کہ بلکل وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کی سیاست چمکے ہم سب کو کوئی اتراز نہیں ہے اور ان کی بیٹے کی اور ان کی سیاست چمک سکتی ہے اگر وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کریں اگر وہ اپنی جیب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اگر وہ جو دولت اکٹھی اپنے لیے کر رہے ہیں جو ادھر ہی رہ جائے گی اگر وہ اس بات کو جان لیں کہ یہ سب کچھ یہی پہ رہنے والا ہے سکندر آزم نے بھی یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیجئے گا اس لیے کہ لوگوں کو یہ عبرت ہو لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہاں سے آپ لے کے کچھ نہیں جائیں گے عمران خان کو اللہ نے عزت کیوں دی ہے عمران خان کے بچے بھی اس ملک میں نہیں ہیں یہ سارے لوگ اس کے خلاف ہیں لیکن وہ جدر جاتا ہے اللہ کی رحمت سے لوگوں کا انسانوں کا ایک سمندر ہے جو اس کے لیے دعا گو ہے جو اس کی طرف آتا ہے جو بڑھتا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے ان غریبوں کی بات کرتا ہے ان ماں کی بات کرتا ہے ان بہنوں کی بات کرتا ہے ان بھائیوں کی بات کرتا ہے جو بے آسرا ہیں جو چوہتر سال پہلے جن کے عباو اجداج نے اس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق اس پہ سر اٹھا کے زندگی گزاریں لیکن یہ جو حکمران ہمارے رہے انہوں نے ان کو غلام بنا دیا ہم سب کو بیچ دیا اور یہاں پر ہم نے جو کچھ کیا اپنے غیر ملکی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے اگر یہ آصف علی زرداری ٹھان لیں کہ وہ ایسا کریں گے تو یقین کریں ان کی سیاست بھی چمکے گی ان کے بچے کی سیاست بھی چمکے گی اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد